اے زندگی تجھے کیا کھوں ہلو ہلو اسلام علیکم صاحب میں گل خان بولتا ہوں صاحب ہاں گل خان بولو یوں اچانک فون کر دیا خیریا تو ہے صاحب جی کچھ بھی خیر نہیں ہے آپ کی امی اور مامو لوگ آیا تھا اس کے فوراں بعد چھوٹی بی بی آگیا ہے کون آلیا جی صاحب آلیا بی بی صاحب جی وہ لوگ کالا داگہ دروازے پہ باندھا اس کے بعد کالا بکرائی دروازے کے بار زیبا کی ہے مٹھائی اندر چھوڑ کر چلے گئے بی 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 بہت غصے میں تھا اور مام سے پوچھ گچھ کر رہا ہے کیا پوچھ رہی تھی اور اب تم نے کچھ بتا تو نہیں دیا صاحب جی وہ مام سے پوچھتا تھا کوئی گھر میں آیا تو نہیں ہم نے کہا کوئی نہیں آیا لیکن صاحب ان کا شکل سے لگتا تھا کہ ان کا مارباد پہ یقین نہیں آیا صاحب جی وہ بہت غصے میں کیا تھا ہمارے لئے کیا ہوکم ہے صاحب تم بس اپنا مم بند رکھو اور یاد رکھو کوئی بھی آئے کچھ بھی پوچھے تم کہنا کہ یہاں کوئی نہیں آیا اور ہاں وہ دھاگے بھاگے اور جو بھی چیزیں ملی ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہلانا نہیں جو جیسا دیکھا ہے آلیا نے ویسے ہی ہونا چاہیے جی صاحب بہتر ہے صاحب لیکن ہم ملازم آدمی ہیں پکڑا تو نہیں جائے گا ایرے گل خان کچھ نہیں ہوتا ہم نے کوئی انسا چوری کیا بس تم اپنا موہ بند رکھو ٹھیک ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہو گے اور ہاں مزید کوئی بات ہوئی تو مجھے فورن کال کریں ٹھیک ہے جی صاحب آپ بکر مت کرو صاحب انشاءاللہ آکی آلیا ابھی وہ وہاں سے نکلی ہے اس سے پہلے کہ وہ انکل کو جا کر کچھ بتائے میں اسے ہنڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ملے کدھی کدھی سبب کیے میں ترے بغیر نہیں سک دی تو دسیں کدھی کدھی سبب کیے میں ترے بغیر نہیں سک دی اسلام علیکم بی بی بات چی و اللہ علیکم سلام زلیخہ مجھے پانی پلا دو پیس اچھا جی یہ لے بی بات چی تانکیو زلیخہ بی بی بات چی اب آپ مجھے جولی کیوں نہیں کہتی اممہ کو اچھا نہیں لگتی لو چی مجھے تو بی بی بات چی بہت اچھا لگتا ہے آپ مجھے جولی ہی کہا کریں اپنا اپنا سا پن لگتا ہے جولی ایک بات پتاؤ اگر کسی گھر کے دروازے پہ خون پڑا ہو اور دروازوں پہ دھاگے بندے ہوئے ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا تو صاف مطلب ہوا بی بات چی کہ کسی نے کالا جادو کروایا ہے وہاں کالا جادو؟ ہاں بی بی بات چی کالے جادو سے دھاگوں کی بندش کروا کے دروازوں پہ باندے جاتے ہیں تاکہ اس گھر میں کوئی سکھ داخل نہ ہو سکے ہی اور یہ بکرے کا خون اس کی سیری یہ تو کالے جادو کا حصہ ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں ایسی چیزیں گاؤں والے قبرستان میں ملا کرتی تھی وہ جو لوگ کرواتے تھے ساس بہو پر دیبرانی جٹھانی پر بڑا ظلم ہے جی وہ اس کا اثر ہو جاتا تھا ہاں باجی کیوں نہیں کالے جادو کا تو بڑا سخت اثر ہوتا ہے بڑے لانتی لوگ ہوتے ہیں جی جو کرواتے ہیں لیکن بی بی باجی یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں سب ٹھیک تو ہے نا سب ٹھیک ہے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں ہم بھی پوچھیں تو ان کو بتا سرے ہاں یا میں نے کسی کو دیکھا تو تھا پرخواہ سے تین عورتیں اور ایک کوئی مرد تھے ان کے ساتھ کوئی بکرے والا بھی تھا شاید کوئی ستکے کا چکر تھا ہاں بی بی باجی کالے جادو سے دھاگوں کی بندش کروا کے نہ دروازوں پہ باندے جاتے ہیں تاکہ اس گھر میں کوئی سکھ داخل نہ ہو سکے چوکت سلیخہ نے بولا ہے کہیں ایسا تو نہیں اگر کسی کو ہمارے گھر سے کیا دشمنی ہو سکتے کوئی کیوں تالب یا میرے گھر پہ جادو کروا ہے لیکن ایک بندہ ہے ہاشن ہلو اسلام علیکم جناب کیا حال چاہلے ہیں کیا ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہوں میں تھا کیوں کیا ہوا طبیعت ہو طبیعت ٹھیک ہے میری لیکن کہیں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے کیا مطلب کیسی گڑ بڑ کالے میں ہمارے گھر گئی تھی تروازے پہ عجیب سے کالے دھاگی لٹکے میں تھے اور اندر گئی تو ایک مٹھائی کا خالی ٹپا بھی رکھا ہوں اور تمہیں پتا ہے باہر گیٹ پہ خون میں گرا ہوا تھا اب تم بتاؤ ہے نہ یہ پریشانی کی بات مجھ تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہے کہ کس نے کیا ہے نہیں آلیا میرا خیال ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کالے میں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے میں نے خود دیکھا تھا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تالے وہ کون ہو سکتے ہیں اچھا اچھا تم پریشانی ہو اور پھرال اس بات کا دکھا کسی سے مت کرنا سے ہی آنکھل اور آنٹی پریشان ہو جائیں لیکن تالے بابا کو یہ ساری بات کا پتا ہونا چاہیے کال کو بوئی مسلا ہو گیا تو ارے ابھی ایسا کچھ ہوا تو نہیں ہے بتاؤگی وہ پریشان ہو جائیں گے اور بتانے کا فائدہ کیا ہاں یہ تو ہے اور تمہیں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جب سارا سامان اندر ہے وہ چوری نہیں ہوا تو ٹینسن لینے کی کیا ضرورت ہے اچھا علیہ آپ مجھے میٹنگ کے لئے نکلنا ہے بعد میں بات کرتے ہیں خدافر اوکے اللہ حافظ امہ امہ کیا کرو امہ کا ایک کے بعد ایک مصیبت ہے یا اللہ اگر آلیہ نے انکل کو بتا دیا تو پھر نہیں نہیں وہ ایسا نہیں کرے گی میں نے اسے ٹھیک ٹھاک سمجھا دیے اور وہ میری ایک ایک پر آنکھیں بند کر کر اعتبار کرتی ہے لیکن اگر اس نے گل خان سے کچھ مزید پوچھ لیا تو گل خان تو گڑ بڑ کر سکتا ہے نا اگر میری ایک معمولی اسی رقم دینے پر وہ میرا اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو بیبی کے زیادہ پیسے دینے یا ڈرانے پر وہ موں بھی تو کھول سکتا ہے طالب تو نے جلدی میں بہت غلط فیصلہ کر لیا ہم بھکت اس کا انجام اگر گل خان نے اپنی زبان کھولی تو میں سارا ملبا اسی پر ڈال دوں گا ملازم کے مقابل میری بات کا تو زیادہ ہی اعتبار کیا جائے گا آخر میں اس گھر کا داماں اے زندگی تجھے کیا کھوں اے زندگی تجھے کیا کھوں اے زندگی تجھے کیا کچھ پاس کرنی تھی ہاں بیٹا ہماری بی بی ہم سے بات کرے اور ہم نہ سنے یہ کیسے ہو سکتا ہے بولو میں اپنے گھر گئی تھی اور وہاں پہ میں نے کچھ بہت عجیب چیزیں دیکھیں تھی عجیب چیزیں مطلب کیٹ کے باہر بہت سارا خون بکھرا وہ تھا اور اندر سٹنگ روم میں دروازوں کے ساتھ کالے دھاگیاں بندے ہوئے تھے جیسے منت کی دھاگیاں نہیں ہوتے یا پھر کسی جادو کے اور اب آپ وہاں پہ ایک خالی مٹھائی کا ڈپا بھی تھا کیا کہہ رہی ہو بیٹا یہ کیسے ممکن ہے وہاں تو کوئی آیا ہی نہیں ابا میرا یقین کریں کہ وہاں ضرور کوئی گیا ہے میں نے نیبر سے پتہ کیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرد اور دو تین عورتیں آئی تھی کیا بیٹا تمہیں گل خان سے پوچھنا چاہیے تھا پوچھا تھا میں نے گل خان سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں پورا دن گیٹ پہ ہی تھا اور کوئی بھی نہیں آئی تھا لیکن مجھے یقین ہے ابا کہ وہاں ضرور کوئی نہ کوئی گیا ہے وہاں کوئی کیوں جائے گا بیٹا کسی کا وہاں کیا کام بلکہ ساری چابیاں تو ہمارے پاس ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی غلط مقصد دے گیا کیا مطلب اما زلائخہ بتا رہی تھی کہ اس کی گاؤں میں ساتھ تب ہوتا ہے جب کوئی کسی کے اوپر جادو کراتا ہے اس کے گاؤں میں کہیں اللہ نہ کرے کیسے باتیں کری ہو تم اور زلائخہ کو تو عادت ہے کہانیاں سنانے کی تم اس کی کہانیاں پر بلیف کری ہو ہمار جادو تو برحق ہوتا ہے اور جلی سی میں آکے تو لوگ ایسا کر بھی جاتے ہیں اچھا اب چلو تمہارے خیال میں یہ سب کس نے کیا ہو ہاشم نے ہاشم یہ ہاشم کہاں سے آ گیا اما وہ ایسی بہت ساری عرکتیں کر چکا ہے بس میں نے ہی آپ کو نہیں بتایا اور جب وہ ایسی عرکتیں کر چکا ہے تو چادو توڑنا کرنا تو اس کے لئے بلکل مشکل نہیں گئی میٹا خامہ خام کے وہم بطبال اور نہ ہی کسی پہ غلط الزام لگانے کی ضرورت ہے پہلے ہی میں ہاشم سے شرمندہ ہو چکا ہوں میں یہ دورانہ نہیں چاہتا میں کلی لی ایس پی سلطان سے جا کر بار کروں پریشان نہیں بیٹھا سب ٹھیکوں کا ہوں تو اما اگر ایسا کچھ کیا بھی تھا تو واپسی پہ سفائی کروا ہے کیا کم ازدم گل خان کو کہہ دیتی کہ وہ سفائی کروا ہے آہ یہ تو مجھے خیال نہیں گیا وہ ہون کی ہوگا ہونا کیا مامو تو خوش ہو گئی نا یہاں میرے لئے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ایک طرف کا مسئلہ ہاں لوگ دوسری طرف کا مسئلہ میرے لئے منتظر ہو پر مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہاں بکرا لے جانے کی کیا ضرورت تھی تو اس تھی بڑی بڑی سوسائٹیز میں لوگ اس طرح سے بکرے زبان نہیں کرتے ساڑکو وہ طرف پہ آجی کی خواہش تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نما کا آرہ تو صدقہ دےنا ضروری ہے مجھے کیا پتا تھا کہ کیسے آپ آ پڑ جائے گا آپ لوگ تو مزے سے رہ رہے ہیں غلطی ہوگی نہیں مجھے اسی وقت مامو کو منع کر دینا چاہیے ایسی بات مانے طالب ہیلو اوہ ہیلو کیا ضرورت پڑی تھی مجھے پاہ جی کی بات مانے ہر وری کوئی نیا سے آپا کھڑا کرتے ہیں تینگی میرے پاہ جی حقینا نہیں دے ماشااللہ بھئی ماشااللہ طالب نے اتنا سوڑا کار بنایا ہے اور پورے پند میں کسی اور کا کاریس طرح کا نہیں طالب کا ہی کیوں اسما کا بھی تو ہے ہاں ہاں ماشااللہ کیوں نہیں وہی طالب نے اتنی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس محنت کا پھل تو دینا ہی تھا نا بے شک اس نے بڑی محنت کی ہے لیکن اس میں ہماری بچی کا بھی تو نصیب ہے اللہ کرے اس کار میں یہ دونوں بستے رہیں اور خوش رہیں آمین سم آمین اوہ پابشیر کی تو بے ٹھیک نہیں ہے میں ذرا ادھر سے ہو کے آتا ہوں مکہ ہی آئے نا ہاں جی آئے دو روٹیاں لگا مکھن پا میں آیا ہوں جی شاوش میری تی اب تو تو خوش ہے نا دیکھ طالب تیرے لئے کتنا شاندار کار بنا رہا ہے اب تو تجھے اس سے کوئی گلا شکوا نہیں ہے نا بہت خوش ہو اممہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اتنا خوبصورت اتنا شاندار گھر میرا ہے اب تو یقین کر کہ جس کار کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے وہ تیرہی ہے اب تو اس کار کی رانی ہے رانی یا اللہ تو مجھے میرے شوہر کی دل کی رانی بھی بنا دیں مجھے مجھے اپنی آنکھوں بیش مجھے 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 موسیقی خان نے یہاں دو چار دنوں میں کوئی آیا گیا تھا نہیں صاحب جی کوئی نہیں آیا تھا صاحب جی دیکھو خان میں تم سے نرمی سے پوچھ رہا ہوں اگر کوئی آیا تھا تو مجھے صاحب صاحب بتا دو اور اگر تم نے صاحب بات نہیں بتائی تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں صاحب جی ہم سج بولتا ہے کوئی نہیں آیا صاحب جی تو پھر یہ سارے گھر میں کالے دھاگے مندے ہوئے باہر پرچ پہ خون پڑھاوا یہ سب کہاں سے آیا اوہ صاحب جی پرچ پرچ رول آیا تھا نا وہ سکتے کہ سب اس نے کر دیا ہم کو کچھ نہیں پتا ہے صاحب جی آپ یقین مانو ہم نے کسی کو آتے جاتے بھی نہیں دیکھا ہے ٹھیک اب میں تم سے کچھ نہیں پوچھو جو کچھ پوچھے گی تم سے پولیس جی پوچھے گی پھر تم بتاؤ گے کہ کیا ہوں گا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہی جانے دوں گا صاحب جی پولیس ہزار کوئی چھوڑی تو نہیں ہوئے صاحب نے کی ڈاکہ پڑھا ہے تو پھر پولیس کائکو صاحب آج ہی نہیں پڑھا ڈاکہ لیکن ڈاکہ پڑھ تو سکتا ہے کل یہ کام ہو گیا یہ تھاگا یہ خون اور تم سوتے پڑے رہے کل کو ڈاکہ بھی پڑھ جائے گا اور تم سوتے رہو گے صاحب یقین ہے محمد صاحب ہم خدا قسم اپنا کام بڑھائی مندری سے کرتا ہے صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اگر تم نے جھوٹ نہیں بولا تو اتنا کیوں گھبرا رہے ہو اور اگر تم نے کچھ کیا ہوا تو تمہاری کھال دھیڑ دیں گے بس اسے تھانے لے جانے ہوگا صاحب جی ہمارا کوئی قصور نہیں اب کچھ نہیں جانتا ہے صاحب جی خدا قسم ہم تو پسرہ ایسی تو پھر بتاؤ قصور کس کا ہے کس نے کیا یہ سب کچھ اور کیوں کیا ہے وہ صاحب جی ہم کوئی طالیب صاحب نے کہتا ہے سب کرنے کا کیا کیا بکواس کر رہے ہو تم ہمارے دامات کے بارے میں بات کر رہے ہو کسی راہ چلتے ہوئے کے لیے نہیں جبان سوال کے بات کرو صاحب ہم سچ کہہ رہا ہے طالیب صاحب نے ہم سے چھاوی بنوایا تھا گھر کا پیسہ دے کر اس کا ماں نے اور مامو نے آنا تھا صرف گاؤں سے گھر دیکھنے کا واسطہ صاحب وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو اور بی بی کو اس کو پتا چلیں صاحب جی ہم کو ماف کر دو صاحب جی ذریب آپ نہیں ہے صاحب جی پیسوں کے لالچ میں آگیا صاحب جی ہم تو ان کو بھی مالکوں میں جانتا تھا صاحب جی بس توڑا سا لالچ میں آگیا صاحب جی خدا کے واسطے ہم کو پولیس کے حوالے مت کرو صاحب جی ہم کو ایک مکہ دیو صاحب جی ایک مکہ دیو صاحب جی میرے لئے کیا حکم ہے صاحب پانچ منٹ آپ انتظار کریں میں آتا ہوں چھیک بلخان تم جانتے ہو تم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں طالب اس گھر کا داماد ہے یہ گھر بھی اسی کا ہے تو یہ سب کرانے کی کیا ضرورت ہے اس کو ہم نہیں جانتے صاحب ہم کو صاحب نے پیسہ دیا تھا اور ہم چابی بنوا دیا باقی ایک بات آپ خالف صاحب سے پوچھ رہنا صاحب جی ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا بلخان اگر ان ساری باتوں میں حقیقت نہ ہوئی تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار رہنا صاحب آپ اپنے طور پر معلوم کرلو صاحب اب آپ کو چابی والے کے پاس لے کے جائے گا صاحب خدا قسم وہ آپ کو سب سب بٹا دے گا صاحب ہمارا یقین کرو صاحب ہمارا بچہ ہے چھوٹے چھوٹے صاحب صاحب ہم تو اس لالچ میں آگیا صاحب ہم کو ایک موقع دیو صاحب ایک موقع دیو صاحب تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ان ساری باتوں پر یقین کرلوں گا میں تہہ تک جاؤں گا اس بات کی تہہ تک یہ سب طالب نے کروایا ہے کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ یہ سب کیوں کروائے گا وہ تو یہاں ہے ہی نہیں گل خان کہتا ہے کہ طالب کی ماں اور اس کے مامو کی فیملی وہ نیا گھر دیکھنے آئے تھے تیرا ماما مامی اسمہ سب کے شاہد دیکھنے تیری ماں ان کو اپنے شاہد لے کے گئی اور تیری تو کوئی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تجھے کوئی بتاتا بھی شاہد لے کے جانا تو بڑی دور کی بات ہے ہاں موسیقی موسیقی